بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سامین اکرام آج ہم جس ٹاپک کو لے کے چلیں گے وہ اس چپٹر کا سب سے امپورڈن ٹاپک ہے چکہ اس ٹاپک کے ساتھ اس سے پریویئس کونسیپ بھی جڑے ہوئے ہیں اور اسی ٹاپک کے ساتھ اس سے آنے والے کونسیپ بھی جڑے ہوئے ہیں وہ ٹاپک ہے الیکٹریکل پوٹینشل کو الیکٹرو سٹیٹک کے اندر جو ہے وہ خاصی اہمیت حاصل ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ الیکٹریک پوٹینشل کا ٹاپک اگر نہ ہو تو ہم الیکٹرو سٹیٹک کا جو چپٹر ہے وہ نہیں پڑیں گے یعنی الیکٹر سٹیٹک پڑھنے کا بیسک مقصد ہی یہ تھا کہ ہم الیکٹرک پوٹینشل کو پڑھ سکیں اب الیکٹرک پوٹینشل کیا ہوتا ہے الیکٹرک پوٹینشل کے ایک فارمل ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ دا وارک ڈان آن یونٹ پوزیٹیو چارج اگیز دا فیلڈ فرم ون پوائنٹ تو اینادر پوائنٹ کیپنگ دا چارج ان الیکٹرکل ایکویلیبریم تو یہ ڈیفینیشن سے ہم ایک فارملہ بناتے ہیں اس کا کہ ڈیلٹا ویز ایکلڈو وارک ڈان پار یونٹ چارج پھر ہم وارک ڈان کی ویلیو کو اسوسیییڈ کرتے ہیں پوٹینشل انرجی کے ساتھ دو طرح کی انرجیز جو ہیں میکینیکل انرجیز ہم جانتے ہیں ون ایز دا پوٹینشل انرجی اینادر ون ایز دن کائنیٹک انرجی کائنیٹک انرجی کا پیور تعلق موشن کے ساتھ جبکہ پوٹینشل انرجی کا جو تعلق ہے وہ فیلڈ کے ساتھ ہے اگر آپ فیلڈ کے اگیسٹ موو کریں گے تو الیکٹرکل پوٹینشل انرجی میں اضافہ ہوگا اگر آپ فیلڈ کی ڈائریکشن میں موو کریں گے تو اس پوٹینشل انرجی کے اندر کمی آئے گی تو یہ دو نشانی ہوتی ہیں کہ ہماری پوٹینشل انرجی کو ڈیفائن کرنے کی اب ہمیں potential energy کا work کے ساتھ relation جوڑنا ہے تو ہم کہیں گے کہ اگر آپ کسی particle کو مثلا یہ ہے میں gravitational potential energy کی example لے کے electric کی طرف جاتا ہوں اگر میں اس marker کو against the field move کروں گا تو مجھے اس کے اوپر work done کرنا ہوگا جتنا work میں اس marker کی اوپر کروں گا اتنی اس کی potential energy میں increase آئے گا اور اگر against the direction of field move کروں گا تو potential energy increase ہوگی اور مجھے work done کرنا پڑے گا اور اگر یہی marker اوپر سے نیچے آتا ہے جیسے high damp storage میں پانی اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بیٹے کہ potential energy convert into kinetic energy یعنی potential energy work میں convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ kinetic energy further work perform کرتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ potential energy convert into work done یہ ہمارے پاس ان کے relations آ جاتے ہیں کہ work convert into potential energy and potential energy can convert into work if you do the work against the field it will increase the potential energy if the potential energy is lost then it will convert into work done اور وہ اس وقت ہوگی جب آپ field کی direction میں جائے گے اب electric potential ایک سادہ ترین لفظ میں اگر کوئی بیان کرے تو وہ اس طرح کرے گا کہ charge کے پاس موجود potential energy کو ہی electric potential بولتے ہیں یعنی charge کے پاس موجود potential energy کو electric potential اور اگر میں unit test charge consider کر لوں یعنی one coulomb charge تو پھر جتنی one coulomb charge کے پاس energy ہوگی وہ بیٹے electrical potential کے برابر آئے گی exact ٹھیک ہے تو ہم اس کو electric potential کا نام کیوں دیتے ہیں because potential is drive from the potential energy and electric is drive from the field جو کہ potential energy field کے بغیار نہیں ہوتی تو ہم ان دو لفظوں کو جوڑ کر electric potential کو بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب charge کے پاس potential energy موجود ہوگی in an electric field تو وہ potential energy ایک coulomb charge کے پاس جتنی ہوگی that is galda electrical potential اب جب بھی لفظ electrical potential آئے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ وہ amount of energy ہے جو ایک charge particle carry کرتا ہے when it move from one point to another point یا یہ وہ energy ہے جو ایک charge particle میں lose کرنی ہے when it move in electric field ہم lose کیسے کرے گا when this charge particle move in the direction of field it will lose that potential energy if it charge particle move against the electric field it will gain the potential energy میں اس کا ایک چھوٹا سا concept آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہوں ہم electric generator خریدتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمیں 220 volt دے گا کیا مطلب ہوا کہ وہ اس طرح سے work کرے گا کہ اس میں موجود charges جو ہوں گے وہ against the electric field کے لے جائیں گے and it will gain the each one column charge gain 220 joule energy جو کہ against the field جا رہے ہیں پھر ہم fan خریدتے ہیں fan کیا ہے motor ہے یعنی اس نے electrical energy کو consume کرنا ہے وہ 220 volt پر operate ہوتی ہے تو it means to say کہ when one column charge pass through this motor it will lose that 220 joule energy تو یہ 220 joule energy جو ہے وہ اپنی خرج کر دے گا یہ relation ان کا اپس میں درمیان میں ہے کہ energy اور potential کا اپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے پھر ہم اس کو drive کرتے ہوئے q کا اگر میں ادھر multiply کر دوں تو i can write it کہ جو potential ہوتا ہے یعنی energy ہوتی ہے that is q not into delta v ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو one joule جو کہ کبھی آپ پڑھا کرتے تھے newton meter کے برابر ہے یہ mechanical work ہے یاد رکھیں جو newton meter کے برابر ہوتا ہے لیکن اب ہمیں یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ one joule is equal to coulomb into world اسے بولتے ہیں electrical work یعنی electrical work کا unit بھی joule ہے اور mechanical work کا unit بھی joule ہے تو اس سے کیا ہے mechanical work میں one newton force put on an object and it travel one meter displacement تو ہم اس کو کوئیتے ہیں کہ اس نے one joule work کیا electrical work میں ہم کہیں گے when one coulomb charge moves in the potential difference of one volt then it lose or gain the one joule potential energy اس وقت یہ lose کرے گا یہ gain کرے گا one joule potential energy joule electrical potential energy کا ایک بڑا unit ہے اس سے چھوٹا unit ہوتا ہے electron volt electron volt اگر ہم نکالیں تو electron کا charge one point six into ten کی power minus nineteen coulomb ہوتا ہے into volt تو اگر ایک electron اتنے volt یعنی ایک volt میں سے پاس کرے تو اس کے پاس ایک electron volt energy ہوگی جو کس کے برابر آئے گی جو آئے گی one point six into ten کی power minus nineteen joule کے برابر آ جائے گی that is the smaller unit of electrical potential اور اگر میں one joule electrical کے اندر لینا چاہتا ہوں تو پھر مجھے کتنے electrons کو پاس کروانا ہوگا بیٹے پھر ہمیں کروانا ہوگا six point two five into ten کی power eighteen electrons کو ایک volt potential difference کے درمیان میں سے پاس کروائیں گے تو وہ one joule work done ہمیں کر کے دیں گے لیکن اگر ہم ان کے اوپر one joule work done کریں گے اتنے ہی electrons کی اوپر تو we will gain our one volt potential difference between these two پھر ہم اس میں work done کی value نکال کے جب put کرتے ہیں we will get this relation is equal to minus e dot delta r پھر ہم e کی value اگر نکالیں it will be equal to the minus delta v over delta r delta v over delta r کو آپ بولتے ہیں potential gradient first of all تو ہمیں gradient کس کو بولنا ہے gradient بیٹے بولنا ہے کہ ہر وہ variable جو distance کے ساتھ سے change اور اگر potential distance کے حساب سے change ہو رہا تو ہم اس کو بولیں گے potential gradient تو ہم کہیں کہ negative of the potential gradient it will be equal to the electric field intensity electric field intensity کے برابر negative of potential gradient جو ہے وہ ہوتا ہے اب اس میں electric field intensity کی value آپ find کر سکتے using potential gradient یعنی آپ distance کے اگر آپ move کر رہے ہیں تو potential change ہو رہے تو اس potential کے change ہونے کے کارن آپ کی electric field with respect to distance potential change نکال electric field نکال آئی میں اس کے چھوٹی چھوٹی example کر رہوں گا لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز جان لیں there is some important relationship between electric potential جو ہے وہ electric field کے ساتھ جو ہے وہ جو جاتا ہے ہم کہتے ہیں electric field negative change in potential divided by change in distance ہے اور negative of change in voltage over change in distance جو ہے دونوں آپس میں relate کر گئے اب electric field اس کے ساتھ relate ہو گئی اور اگر electric field relate ہو گئی تو سمجھ جو force جو charges کے اوپر لگ رہی ہے وہ relate ہو گئی چونکہ force per unit charge ہی تو electric field intensity ہوتی ہے تو ہم نے force کو بھی اس کے ساتھ attach کر لیا ہمیں اچھی طرح سے understanding develop کرنی ہوگی کہ negative of the potential gradient جو ہے وہ electric field intensity کے برابر ہے تو اس سے ہمیں کیا important results مل سکتے ہیں تو ہم ان دو چیزوں کو آپ میں لے کے چلیں گے تو میں electric potential اور electric field کو آپ میں relate کرنے لگا ہوں میں ایک چیز آپ کو بیان کر دوں کہ آپ یہ understand کر لیجئے کہ electric field کے بغیر electric potential کا وجود ہی نہیں یعنی جب تک electric field ہے electric potential ہے اگر electric field نہیں ہے تو آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ وہاں پر electrical potential ہو گا ٹھیک ہے وہ ہمیں relation نے بھی ویسے proof کر دی ہے relation ہمیں یہ proof کر کے دیتا ہے کہ is equal to minus delta v over delta r یہ relation develop کر دی electric field there are two coins of this electric field electric field یہاں تو ہوگی نہیں electric field is equal to zero اور وہ کس وقت ممکن ہے کہ جب کوئی charge particle ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے electric field جو ہے وہ نہیں ہو گی تو اس کے پر میں نکھ لیتا ہوں کہ no charge particle اگر charge نہیں ہے تو electric field نہیں ہے نہیں ہے تو بیٹے change in potential جو ہے وہ zero آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس وقت potential کی value بھی zero آ جائے گی these three important result we have بات ہی ختم ہوئی no charge no electric field no potential difference no electrical potential اب دوسرا case آ جاتا ہے کی charge موجود ہے presence of charge کی چاہ particle تو موجود ہے اب کیا کریں اب اس کے اندر کیا possibilities آئیں گے اس کے اندر پھر ہمارے پاس there are some possibilities one of them کہ electric field is equal to zero this is interesting ادھر تھا کی چاہ particle نہیں ہے جب ہمارے پاس دو similar charges ہوں گے تو آپ کو بتا ہے کہ ان کے درمیان میں electric field lines کو چھ طرح سے behave کرتی ہیں تو ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی electric field intensity جو ہے وہ درمیان میں نہیں ہوگی electric field intensity will be equal to zero لیکن اس case میں one shocking result is here کہ delta v is equal to zero according to this relation اگر e zero ہے تو delta r کیون infinity ہے یا پھر یہ zero ہے تو ہم کہیں delta v is equal to zero but this delta v is equal to zero when potential is constant between them اب ان دو result کو compare کی جی ادھر delta v جب کوئی charge نہیں ہو گا تو potential کی value zero ہو گی electric field zero ہو electric potential کے اندر change zero ہو گا لیکن اگر charge particles موجود ہوں گے charges ہوں گے اس وقت کیا ہو گا کہ electric field zero آئے گی potential constant ہو گا potential کا difference zero آئے گا ٹھیک ہے اب یہ relation ایک ایسا relation ہے جو آپ کو تھوڑی سی understanding develop کرتا ہے better understanding ہوتی جو آپ کو پہلے electric field اور potential difference کے درمیان میں نہیں تھی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کھل کے سمجھے اس میں دیکھیں کہ کیا چیزیں possible ہیں اور کہا کہا تا ان کے آپس میں relations موجود ہے اب is equal to constant constant بھی کہہ سکتے ہیں uniform بھی کہہ سکتے ہیں uniform electric field اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ we have a positive plate and a negative plate positive اور negative plate کے درمیان میں ایک uniform electric field develop ہوتی ہے یہ uniform electric field from positive to negative اب electric field constant ہوگی تو اس کا مطلب delta v is equal to constant ہم اس میں رکھتے ہیں کہ delta v is equal to constant یعنی change in distance جو ہے وہ constant r ٹھیک ہے potential کا change ہے وہ constant r اب ہم اس میں potential کے change کو constant کہہ دی ہے تو یہ constant کی value potential کے relation کے ساتھ کیا ہوگی potential vary کر جائے گا پوٹنشل variable ہوگا v is equal to variable کیسے vary کرے گا مثلا can اگر آپ دو similar charges کے درمیان کی بات کرتے ہیں تو اگر میں بلکل center میں ہوں تو پھر کیا ہوگا اس charge کا potential 4 ہے تو میرے پاس net potential 8 ہوگا لیکن اگر میں تھوڑا سا اس side کی طرف آتا ہوں تو کیا ہوگا اس کا potential week ہو 3 ہو گیا لیکن اس کا potential increase ہو 5 ہو گیا پھر 8 ہو گیا اگر میں پھر اگر آتا ہوں اس کا potential decrease ہو گیا 2 رہ گیا لیکن اس کا 6 ہو گیا بڑھ گیا چونکہ اس charge کے آپ قریب آرہ ہیں چون کہ آپ پر single charge electric potential کی value جانتے ہیں it is inversely proportional to the distance single charge جی دنا قریب آئیں گے اس کا potential بڑھے گا اس سے دور جائیں گے potential کم ہوتا جائے گا دوسرے کے قریب آتا جائیں گے اس کا potential بڑھتا جائے گا تو ہم کہیں گے net potential remain constant تو potential کا change 0 اگر اگر انیفارم الیکٹرک فیلڈ ہے تو اس وقت کیا ممکن ہے انیفارم الیکٹرک فیلڈ کا مطلب ہے potential کا difference constant ہے لیکن potential کی value جو ہے وہ vary کر رہی اگر آپ اس میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ہر دو same distance والے points کے درمیان میں potential vary کرے گا but its difference remain constant مثلا اب آپ یہاں سے اس کے بالکل center کی بہلے بات کر لیتے اس کے center میں کیا ہوگا اس کا potential positive ہوگا اس کا potential جو ہے وہ negative ہوگا تو net potential کہیں گے net potential is equal to zero ٹھیک ہے تو ہمارے پاس net potential value جو ہے وہ zero آگے جتنا positive ہے اتنا ہی negative آگے اب ہم اس میں potential is zero not a change in potential zero change in potential کے لیے آپ کو دو points at least لینے پڑتے ہیں ایک point کے اوپر آپ change find نہیں کر سکتے اب اگر آپ اس سے اوپر رہیں گے تھوڑا سا distance یہ والی line آپ لے لیتے اور اس سے نیچے بھی اتنے ہی فاصلے پر line لے لیتے اب اگر اس سے اوپر رہیں گے تو positive rate کے قریب positive potential زیادہ ہوگا negative potential کی value کام ہوگی مثلا میں کہتا positive 10 negative جو ہے وہ ہمارے پاس negative جو اس distance پر دور ہے تو total potential آجائے گا 10 plus into negative 6 is equal to positive 4 لیکن اگر ہم نیچے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر negative plate کی زیادہ قریب ہے positive سے دور ہے تو negative 10 plus 6 تو net potential جو وہ negative 4 آجائے گا ہم کہیں گے کہ آپ اوپر سے نیچے کسی بھی اوپر پھر 5 پھر 4 3 2 1 0 negative 1 negative 2 negative 3 negative 5 negative 6 and 100 مجھ تو سے دونوں طرف potential کی value جو ہے وہ vary کر رہی ہوتی ہے ایک طرف positive میں اگ negative میں اب change لے کر دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر تو constant جو ہے وہ آئے گا مثلا آپ ان دو پوائنٹ کے درمیان میں مووو کرتے 6 اور 5 change 1 5 اور 4 change 1 1 1 minus 0 1 0 minus 1 1 1 جتنے بھی پوائنٹ سا ان کے درمیان میں جب مووو کریں گے you will get a constant change in potential but value of potential is variable اب یہاں سے ہمیں چیز سمجھ آتی ہے کہ potential کا change اور چیز ہے اور potential اور چیز ہے potential ہوتا ہے ایک point کے پر موجود value ہے potential کا change ہوتا ہے کہ جب آپ دو points کے درمیان میں مووو کرتے ہیں اور electric field آپ کی change in potential پر depend کرتی ہے not depends on the potential پھر ہم آجاتے ہیں کہ electric field جو ہے وہ variable ہو electric field is equal to variable وہ کس case میں ہے just a single positive charge positive charge ki electric field lines کی direction جو ہے وہ away ہوتی ہے from the charge تو جیسے سے آپ جیسے جیسے اب آپ negative sign کی importance سمجھ جائے کہ negative sign ادھر سمجھ جاتا ہے negative sign shows that if you are moving in the direction of the electric field تو electric potential decreases electric potential کی value جو ہے وہ decrease ہوگی ٹھیک ہے وہ چیز ہم ادھر سے سمجھ جاتی ہے کہ جیسے آپ نیچھے کی electric field آنس کی سمت میں موف کرتے کسی بھی دو points کے درمیان میں موف کریں گے تو اگر آپ ان کا جو electric field variable ہے اگر اس variable value electric field کی variable جو value ہے اگر وہ electric field decrease ہو رہی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ you are going in the direction of electric field اور ان دو points کے درمیان میں electric potential بھی فال کر جائے گا if you have two points آپ کے پاس دو points ہیں and you are moving in this way then electric potential will also rise اور آپ کہیں کہ you are moving in opposite direction to the electric field تو یہ ہمیں ان سنس سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا اس کے اندر نہ تو potential ہمارے پاس potential کا change ہے وہ 0 آئے گا delta v is not equal to 0 یہ میں اس کو اگر الیدہ کر پا ہوں یہ در آج اور نہ آپ پاس potential کی value جو ہے وہ 0 آئے گی potential بھی variable ہوگا potential بھی variable potential کا change بھی variable electric field بھی variable یہ اس طرح سے vary کریں but one thing is more if you are moving in this way آپ اس چار سے 2 سنٹی میٹر ادھر ہے پھر 2 سنٹی میٹر ادھر پھر 2 سنٹی میٹر ادھر تو آپ اس طرح ایک circle میں موو کر رہے around a charge تو what happened there آپ اگر اس طرح سے move کرتے 0 آجائے ٹھیک ہے چونکہ جتنا اس positive charge سے اس پہن تک potential ہے اتنا ہی ادھر ہے اتنا ہی ادھر ہے آپ کہیں گے ایف موو اراؤاؤن ڈسرکل from the equal distance from the center then change in potential will be equal to 0 ڈاب اس کی جو change in potential 0 آئے گا جو not equal to 0 نہیں ہو تو پھر ہم اس میں کہیں گے کہ اس میں ہمارے پاس equal potential surface ہے equal potential surface یعنی اس surface کے اوپر آپ کے پاس جو electrical potential کی value ہے وہ equal آرہی ہے ہم کہیں گے اس وقت equal potential surface کے اوپر electric potential remain constant اور changing potential is equal to 0 but electric field is not equal to 0 this is very important concept ویسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب بھی electric potential 0 ہو گا electric field 0 ہو جائے electric potential 0 to electric field 0 ٹھیک ہے electric potential constant to electric field constant لیکن ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ if you are moving in at an equip potential surface then changing potential is equal to 0 but electric field is not equal to 0 اب اس چیز کی شناہت کیسے ہوگی تو ہم اس کو سادھا ترین لفظوں میں بولتے ہیں equipotential پرپینڈکول to the electric field lines having flux maximum تو جو پرپینڈکول surface maximum flux حاصل کرنے کے لئے آپ لے رہے ہیں اس کے اوپر اگر چارج موف کرے گا تو اس کے پٹینشل میں چینج نہیں آئے گی اب یہ کنفیل ان کوسٹن یہ ہے کہ کب پٹینشل کا چینج اگر 0 آجائے تو الیکٹری فیل ہوگی اور کس پٹینشل کا چینج 0 آجائے الیکٹری فیل 0 نہیں ہوگی تو اس کا ایک آسان سا کھلیا یہ ہے کہ if 0 فیل لوکیشن وہ کیسے مارک ہوگی کہ اگر equal چارج کے در میں ان کی فیل ہے یا آپ کے پاس چارج ہی نہیں ہے یا پھر اس فیل ان ستی equal to 0 ان سا ایٹ تو اس وقت ڈیلٹا v is equal to 0 but potential is equal to constant تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ constant potential ہے یعنی اس کے اندر والا region سارے کا سارا جو ہے وہ ایک و پیتنشل ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک الیکٹری فیل لائنز آر پیزن آر سار فیس دیت پرپینڈی کولر لائنز is کال ایک پی 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 سار پی سار پی سار پی پی سار پی آر ایس ہیر که ایف لائنز لائنز آر پی سار جس لائک آر چینج پی پی سار ایس 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 یہ شیپ تو آپ کو پتا ہے کل میں نمتا ہے تھا کہ کورنر جو ہوتے ہیں ان کے اوپر چارجز زیادہ ہوتے ہیں درمیان میں چارجز کام ہوں گے پھر کورنر پر چارجز زیادہ ہوں گے درمیان میں چارجز کام آئیں گے اس کی ریزن میں بھی ایکس پی کرتا ہوں اور الیکٹرک دار جگہ پر چارجز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور اس کی ڈسٹیبیشن اس طرح سے ہوگی اور الیکٹرک فیلڈ ایکل ڈو آدھے جہاں پر بھی چارج ڈسٹیبیشن آرہی ہو یا بیٹوین اپوزیل چارج پلیٹ یا اپوزیل چارج جو وہاں پر الیکٹرک فیلڈ ڈسٹیبیشن 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 نو پٹینشل نو الیکٹرک فیلڈ اور نو چینجن پٹینشل جو ہے وہ اس کے رولز اپلائی ہوتے ہیں میں اس چیز کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں گے میں نے دوائر ڈائیگرام بنائیں ایک لائن سیمپل سی میٹے یاد رکھے گا کسی بھی کنڈکٹر کے اندر کبھی بھی الیکٹرک فیلڈ نہیں جد سکتی جب تک کہ اس کنڈکٹر میں کوئی کرنٹ فلو نہ کر رہی ہو ٹھیک ہے کرنٹ فلو کرے گی تو اس کنڈکٹر کے اندر لیکٹرک فیلڈ ہوگی کل بھی میں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا کنڈکٹر کے باہر فیلڈ ہو سکتی ہے ایفا چارج کنڈکٹر اینڈیو سٹارڈ فرام دا سرفیس آف دا کنڈکٹر اینڈ مووو اپ ورڈ ٹھیک ہے اب یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے اگر یہ میرے پاس کنڈکٹر سرفیس ہے یہ کنڈکٹر سرفیس یہ کنڈکٹر سرفیس ہے یہ چیز اب ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے اس کنڈکٹر کی شیپ نے اگر کنڈکٹر کی شیپ جو ہے وہ اس طرح یونیفارم سفیریکل ہے تو ہر چارج کے درمیان ڈسٹنس برابر ہوگا اگر اس طرح کی ویریابل سی شیپ ہے تو جس جگہ پر نوخ ہوگی وہاں پہ چارجز زیادہ جمع ہو جائیں گے اور یہاں پہ چارجز جو ہے ان کے درمیان سپریشن بڑھ جائے گی تو ہم اسی کو یونیفارم ڈسٹیبیشن کہہ دیں گے اور اس کے اندر الیکٹرک فیلڈ زیرو ہو جائے گی اب آپ یہ سمجھ لی جس میں کہ کسی کنڈکٹر سرفیس کے اندر الیکٹرک فیلڈ زیرو کرنے کے لیے یہ چارجز خود و خود اپنے آپ کو رینج کرتی اسی طرح اگر یہ شیپ ہوگی اس وقت کیا ہوگا کہ اس کے کارنر کی اوپر زیادہ چارجز جمع ہو جائیں گے سنٹر میں ان کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہوگا اور پھر کارنر پر زیادہ ہو جائیں گے یعنی ایک ریکٹینگل شیپ کے اندر وہ چارڈ ڈسٹیبیشن اندر الیکٹرک فیلڈ زیرو کرنے کے لیے اپنے آپ کو باہر اس طرح سے ڈسٹیبیوٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے تو ایٹ ٹوڈ ڈسٹن مین کہ ہمارے پاس وہ کس طرح کی پوزیشن ہے اور کیوں ہے آپ نے بس یہ لائیں یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی کنڈکٹر کے اندر الیکٹرک فیلڈ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک رن پاس نہ کرے اور باہر جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ ہو سکتی ہے اگر وہ چارج کنڈکٹر ہے اور وہ سٹارڈ فرام دا سرفیس اور پرپینڈکولر ٹو دی سرفیس جو ہے الیکٹرک فیلڈ ہوگی پھر ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں کچھ کنسپٹ اور اس کے ریلیٹیڈ ہم جو آگے الیکٹرک فیلڈ سے الیکٹرک پوٹنشل کے ساتھ آیا الیکٹرک پوٹنشل کے دفرنس کیسیز ہم نے ابزور کی اب اس الیکٹرک پوٹنشل نے کیسے کرن فلو کروانی ہے وہ ہم آنے والے ٹوپکس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ پوٹنشل کتنا ایمپورٹنٹ ہے کیسے کرن فلو کروائے گا تو یہ تمام تر کیسیز ایسے ہیں جو مجھے امید ہے کہ آپ کا نولیج اس نے کافی حد تک جو ہے وہ بڑھایا ہوگا if you have any question please visit my facebook page or you can text me on whatsapp number جو کہ description میں آپ کو دیا گیا ہے please subscribe کیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کر دیجئے thank you اللہ حافظ